لیکن اس کے لیے اب یہ دو صورتیں ہیں اور یہاں خاص طور پر لوٹ کر لیجئے کہ یہ معموضتین یہ ایک صورت بھی ہو سکتی تھی لیکن قرآن حکیم میں جو عام مزاج ہے کہ صورتیں جوڑوں جوڑوں کی شکل میں ہیں تو دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور اس کی تقسیم کیا ہے ایک وہ چیزیں ہیں جو انسان پر باہر سے حملہ آور ہوتی ہیں اور ایک چیز وہ ہے جو انسان کے اپنے اندر سے حملہ آور ہوتی ہے ان دونوں کو دو علیدہ چیزوں میں رکھ کر اور سکھایا گیا ہمیں کہ تم ہمیشہ اللہ کی پناہ طلب کرتے رہا کرو ان چیزوں کی اثرات سے ان چیزوں کی اثراتیں بد سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق کہو کہ میں پناہ میں آ گیا صبح کے رب کی فلق فلق اگر سے تو یہ لفظوں پڑھ چکے ہیں سورہ انام میں فالق الاسباح راج کی تاریکی کا پردہ پھٹتا ہے اور سپیدہ سہن نمودار ہوتا ہے یا گھٹلی فالق الحب والنوائب تو وہ جو گھٹلی ہوتی ہے وہ بھی پھٹتی ہے تو اس میں سے دو پتیاں نکلتی ہیں تو اندرس بنتا ہے اس اعتبار سے فلق سے مراد یہاں صرف صبح نہیں ہے بلکہ جو انگلی صورت میں آرہاں ما خلق جو بھی کچھ اس کائنات میں اس نے پیدا کیا ہے در حقیقت وہ عدم کا پردہ چاہت کر کے اس کو وجود مقشا ہے عدم سے عدم محض سے بغیر کسی شے کے کسی شے کو بنانا تو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق میں پناہ میں آتا ہوں اس کی تمام مخلوقات کی پناہ سے اب آپ غور کیجئے مخلوق ظاہر بات ہے خالق کی طرح کامل تو نہیں ہو سکتی مخلوق کے اندر کوئی نہ پہلو جو ہے وہ کمی کا تکثیر کا نقص کا رہ جائے گا تو گویا کہ ہر مخلوق میں شر کا پروٹنشل ایلیمنٹ موجود ہے یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو سہارہ دے دی کسی کو اپنی طرف سے اسمت عطا کر دے اپنی طرف سے خصوصی پروٹیکشن عطا کر دے پروٹنشل دی خلق جو ہے وہ گویا کہ مستلزم ہے اس کے ساتھ شرق کے اندر کا پہلو موجود ہوگا قُلْ آوذُ بِرَبِّ الْفَلَقْ مِنْ شَرْوِ مَا خَلَقْ یعنی وہ شرق جو ہے خود اپنی جگہ پر کوئی علیہ دا مستقل وجود رکھنے والی شئر نہیں ہے بلکہ وہ شرق جو ہے خلق کے اندر جو کمی کا پہلو ہے جیسے ہم نے انسانوں کے بارے میں پڑھا خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَل انسان کی سرشت میں جلد بازی ہے خُلِقَ الْإِنسَانُ زَعِفَ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے جو اس کا فطرت والا پہلو ہے جو روحانی پہلو ہے وہ تو ہے لیکن جو یہ حیوانی پہلو ہے اس کا اس کا جو مادری وجود ہے اس میں دو زوف بھی ہے اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ حَلُوَا اِذَا مَسْسَهُ شَرْضُ جَدُوًا وَإِذَا مَسْسَهُ الخیرُ وَمَنُوعَ یہ تمام چیزیں جو دیر میں رکھئے قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرْ مَا خَلَقَ جو بھی مخلوقات ہیں جو بھی شر کا پہلو ہے میں اسے اے پروردگار تیری پناہ میں آتا ہوں وَمِنْ شَرْ غَاسِقِ نِذَا وَطَبْ خاص طور پر یہ رات کیو دھاپ لینے والی جو ہے رات ادھیرہ یہ ظاہر بات ہے اسی پھر رات کے پردے میں چوری بھی ہے ڈاکا بھی ہے اسی میں پھر غولِ بیابانی جو ہے شیاطینِ جن ہیں ان کا بھی جو حرکتیں ہوتی ہیں پھر یہ ساری چیزیں جو ہے اسی قصر سے مِنْ شَرْ غَاسِقِنْ اِذَا وَقَبْ سَابْ بِچھو وغیرہ بھی اسی وقت نکلتے ہیں وَمِنْ شَرْ نَفَّاسَاتِ شَلْوَقَ اور جو عورتیں گانٹھیں باز کر پھوکن مارتی ہیں یا جو بھی ٹونے ٹوٹ کے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے لوگوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے گویا کہ یہ بھی اس کے در بھی کوئی حقیقت ہے یہ صفلی عملیات بھی ہیں ان کے بھی اثرات ہیں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جادو جو ہے حق ہے برحق ہے اگر سے کفر ہے شراب کی تاثیر ہے لیکن حرام ہے کچھ نہ کچھ حقیقت ان لکیروں میں بھی ہے لیکن ہمیں روک دیا گیا کہ ان کی چکر میں مت پڑو یہ جو منجمی ہے نجوم کی حرکت اس میں بھی کچھ نہ کچھ حقیقت ہے لیکن روک دیا گیا تو کسی چیز کا ہونا بلفیل یہ اور شئے ہے لیکن اس کا جائز ہونا یہ اور شئے ہے تو بلفیل یہ عملیات ہیں جو سے اچھے عامال ہیں اور ان کو جو ہے کوئی اچھے عورات ہیں اچھے وضائف ہیں تو ان کے کچھ اثرات ہیں اچھے ہو سکتے ہیں اسی طریقے سے اس قسم کی چیزوں میں جادو کے کلمات ہوتے ہیں ان کی بھی تاثیر ہے اور وہ جو عورتیں جو ہے وہ جادو کرتے ہوئے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ تابیز گھنڈا وغیرہ جو ہوتا ہے پھر وہ اس میں تھوکے بارتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے میں ان کے شر سے بھی پناہ چاہتا ہوں وَمِن شرِ خَاسِ دِن اِذَا حَسَد اور حَسَد کرنے والے کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں جبکہ وہ حَسَد اپنا استعمال کرے اگر حَسَد ہے دل کے اندر ہے تو بات اور ہے حَسَد کو بروے کار لائے وہ اور وہ انسان کے درپیہ ہو جائے اس حَسَد کی وجہ سے اس سے کوئی نقصان کہنچانے کو اور اسی کتابی ہے عَيْن عَلْعَيْنُ حَقٌ کہ انسان اس حاسدانہ نگاہ سے کسی کو دیکھتا ہے اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں اور اس دیکھنے کے بھی کچھ برے اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں لیکن ان سے پناہ کرنے کے لیے آپ لمبے چوڑے کوئی اور سنسکروں میں نہ پڑھیں یہی معوضتین اللہ نے جو محمد رسول اللہ کو تلقین فرمائے سارا دار و مدار ان پر ہونا چاہیے تو ہم اس کرتے رہے اس لیے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں کہ حضرت سلیمان کے زمانے میں جنات جو تھے انہوں نے یہ سارے کام شروع کیے تھے اور لوگ ان سے سیکھتے تھے جادو ٹونا اور آج بھی نقش سلیمانی کے نام سے بکھتے ہیں اس قسم کے جو بھی تعویزات ہوتے ہیں اور وہ دھندہ بنا ہوا ہے تو اس کو لوگوں نے سیکھا اور وہ لوگ جو ہے آج بھی ہمارے ہاں یہ چیزیں چل رہی ہیں لیکن یہ چیزیں حرام کی گئی ہیں اور کہا گیا ہے کہ کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو اگر یہ یقین انسان کے دل میں ہو تو پھر اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا اور ویسے تو یہ ہے کہ تکلیف اللہ کی طرف سے کسی بھی آ سکتی ہے بغیر اس کے کہ کوئی اور آپ کو پہنچائے اللہ کی طرف سے خود بھی آ سکتی ہے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات و ذکر حکیم